میرا دوست 23 سال کا تھا اور وہ سارا سر سے گنجا ہو گیا اس کے سر پہ اس قدر گنج پان آیا کہ وہ 23 کا ہو کے 50 سال کا لگتا تھا اس وجہ سے اس کو کوئی اچھا رشتہ نہیں مر رہا تھا کوئی لڑکی اس کو پسند نہیں کر رہی تھی افسوس کے ہمارے ادھر لوگ میٹیریل کو دیکھتے ہیں مسلمان ہونے کے باوجود بھی بہرحال یہ کنڈیشن اس کی بڑی دردناک تھی ایک دن وہ میرے پاس آیا اور کہتا ہے یار ان بالوں کا کچھ کریں میں اور وہ گلبرگ میں چلے گئے ایک ہیر ٹرانسپلانٹ کلینک پہ وہاں جب ہم لوگ پہنچے تو پتا چلا کہ اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ تقریباً دو تین طرح کے ہوں گے جو سب سے بہترین ٹریٹمنٹ تھا وہ تقریباً ساڑھے چار سے پانچ لاکھ کا ہوگا اب میرا دوست جو تھا وہ وہاں پریشان ہو گیا کیونکہ اتنے پیسے تو اس کے پاس تھے نہیں تو ہم لوگ باہر نکلے گاڑی میں بیٹھے میں نے اپنے دوست سے پوچھا کہ یار کیا وجہ ایسی بنی تیری زندگی میں کہ تو انہیں اپنے پھانچ لاکھ کا نقصان کروا لیا اس نے تھوڑی دیر سوچا خاموش رہا پھر اس کے بعد اس نے مجھے بتایا کہ یار میں ایک لڑکی سے بچپن سے محبت کرتا تھا میری محبت بڑی سیریس تھی اور وہ میرے لیے اکسیجن سے زیادہ ضروری تھی جب آج سے چند سال پہلے اس نے مجھے دھوکھا دیا وہ کسی اور لڑکے کے ساتھ چلی گئی اور مجھے چھوڑ کے یوں ہی تنہا کر کے چلی گئی میں نے اس سے سوال کیا میں نے کہا جب وہ چلی گئی اس کے بعد تیری یہ حالت ہوئی کہتے ہیں ہاں اس کے بعد ہی ہوئی میں نے کہا تمہیں نہیں لگتا کہ تم نے ایک ہارے ہوئے میچ پر شرط لگائی اور اپنا سب ہار گئے جس پہ وہ خاموش ہو گیا میں نے کہا جب وہ چلا گیا جب وہ تمہاری زندگی سے نکل گیا اور تم نے اس کے لیے پریشان ہو کے اپنی زندگی برباد کر دی اپنا پانچ لاکھ کا نقصان کر دیا یہ تو پانچ لاکھ وہ ہے جو بالوں کی صورت میں گیا وہ رات وہ راتوں کا رونا وہ پل پل تمہارا جلنا کلسنا سسکنا اس کو کس کھاتے میں گنتے ہو جس پہ میرا دوست شرمندہ سا ہو کے رہ گیا دوستو آج بھی بہت سے لڑکیاں اور لڑکے پریشان ہیں صرف یہ سوچ کے کہ اس نے ہمیں کیوں چھوڑا ہمیں کیا کمی تھی اور آج میں آپ لوگ اسے سوال کرتا ہوں جب وہ کسی بہتر کی تلاش میں آپ کو چھوڑ کے چلا گیا ہے تو آپ اس سے بہترین تلاش نہیں کر سکتے کیا اس کے جانے سے آپ کا اب اپنا سارا نقصان کر لینے سے وہ واپس آ جائے گا نہیں آئے گا جو ایک بار چلا جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا بہت کم کیسز میں ہوتا ہے کہ کوئی لوٹ کے کوئی پلٹ کے واپس آ جائے تو خدا رہا اپنا نقصان نہ کریں اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی بڑی قیمتی دی ہے اس کی قدر کریں اپنے ماں باپ کی خاطر اس کی قدر کریں اچھے حالات کی خاطر اس کی قدر کریں تو یہی اپنے آپ کو روگ لیں نہ خود کا پریشان کریں سوچئے گا ضرور میری اماتوں پر موسیقی موسیقی موسیقی